یہ کہی ہو گئی بس آخری تھا انڈکٹیو ریزنگ اور ڈیڈکٹیو ریزنگ یہ پرابرمز ہوتے ہیں ہمارے کبھی لائٹ چلی گئی کبھی لائٹ آ گئی تو آپ بھی ڈیڈکٹیو ریزنگ ہوتے ہیں اچھا انڈکشن اور ڈیڈکشن یہ ریزنگ دو ٹائپس ہیں اس کے تھیوری کے اندر تھیوری بنتی کیسے ہے تھیوری بنتی کیسے ہے اس کو بتایا ہوگی اس کے دو طریقے ہیں اے کہے ڈیڈکٹیو ریزنگ اور اے کہے انڈکٹیو ریزنگ اب انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو کیا اس مراد کیا ہے جیسے بھائی امپل ایک درخت ہے آپ اس کی شاخوں کو کاٹ دیں کاٹ دیں کاٹ دیں'' جڈڈ ماں سے مرگ ہے ڈیڈکشن کرتے 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 آپ اس کو روٹ کو پہنچن اٹھا کو مرگ ہے یہاں سے نکلائیے آپ نے اسٹارٹ اس کو یہاں سے دیئے پائی نمبر کوئی فینامنا ہو چکا ہے کوئی بات گزو چکی ہے اب آپ چاہتے ہو کہ اس کے تے تک آپ کو مجھے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ وہاں سے تو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے وہ سٹارٹ ہوا تھا آپ بیک تو بھی جا سکتے ہیں اب یہاں سے بیک گیا ہوگی تو کیا کروگے ان کو کٹ آف کرتے جاؤگی تو پوائنٹس آپ کو ملیں گے تو زیر ملیں گے تو زیر ملیں گے ان کو کٹ آف کرتے ہیں یہ دیڈکٹر کرتے ہیں دیڈکشن تو کرتے 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 آپ اس جگہ وہ پہن جاؤ گے جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے سمجھاگی تو پھر آپ کو ہوگے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں بن جائے گی اگر غلط ہے تو ختم ہو جائے گی سمجھاگی بات ایک تو یہ ہے دوسری ہے انڈکشن انڈکشن میں کیا ہوتا ہے یہ بند نہیں کہ آپ جائے ہو پیچھے چھٹھ چھٹھ بند کرتے ہیں لائٹ بند کرتے ہیں لائٹ بند کرتے ہیں لائٹ پتہ ہے کہ اس جلے کے لائٹ آئی ہے اچھا یہ ڈڈکشن تھی انڈکشن یہ ہے کہ آپ چیزیں اس میں ملاتے ہو کہ آپ ایک بنامنا ثابت کرنا چاہتے ہو وہ چیز آپ ثابت کرنا چاہتے ہو آپ پیچھے بھی نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فلاں سے یہ فلاںWith ایک دوسری گاما ایسے ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ثابت کرنا کی لئے پھر آپ انڈکشن کرو گے ٹھیک ہے لوگوں کو کھٹا کرو گے سمپل ہو گئے اس کے اوپر تجربات کرو گے ایک تجربات تجربت کرو گے ایک تجربات تجربت کرو گے اپر دوسرا کرو گے اپر دوسرا کرو گے اپر پتیسا کرو گے کیونکہ یہ آپ انڈیکشن کر رہے ہیں نا انڈیکشن کر رہے ہیں کرتا کرتا ہے آپ تین چار تجابات کے روشنی میں جواب ثابت کر لیں گے تو آپ اس کو چیز نہیں بتا لیں گے تم جائے گی تو یہ انڈیکشن اور ڈیجیکشن میں آپ کو دوبارہ از دو بتانا چاہ رہا تھا کنسپٹ موالر میں ہم نے پڑھ لی تھی پوزیشن میں پڑھ لی تھی کامن کنسپٹ نرسنگ اچھا یہ کیا ہیں جی کامن فور کنسپٹ ہیں نرسنگ کے اندر دہ پرسن دہ انوائرمنٹ ایل نرسنگ اب اس کو اگرام تھوڑا سا کھو لیں تو سمجھ پہلے گئے ہیں دہ پرسن جو آپ کا مرکز ہے ان چاروں میں بھی اگر آپ کی چیزیں مرکز بنا دیں تو وہ یہ ہی بانتا ہے پیشن ٹھیک ہے پرسن آپ کی ساتھ اندرسنگ اسی کرکٹر کو ٹھیک ہے پھر اسے نمبر پر آپ کا آج آتا ہے انوائرمنٹ ٹھیک ہے آپ پرسن کو انوائرمنٹ کے ساتھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے پرسن کو انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کی بانتا ہے آپ کی جتنی بھی ڈیسیزز ہیں یہ جتنی بھی ڈیسیزز ہیں پرسن جو آپ کی انوائرمنٹ سا ہیں ٹھیک ہے بہت کام ایسی ڈیسیزز ہوتی ہی جو خود سے اندرونی طور پر جنریٹت ہیں آٹومین ڈیسیزز ہیں پر کام گھتا ہے آٹومین ڈیسیزز کا پڑے کام گھتے ہیں اسی کی بھی ہی جو آٹومین میں ہی ہیں آٹومین سواندر سے مہتر سے اسٹار دائیں لیکن موسٹ آف تر ٹائم آپ جو ڈیزیز ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کا انوائرمنٹ آ جاتا ہے پھر ہیلتھ ہیلتھ ایکچوڑی یہ بتانا جا رہے ہیں کہ آپ کے جو ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک ہیلتھ آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس ہیلتھ کے اندر بھی بہت سارے مختلف طرح کے ڈپارٹمنٹ ہیں جس طرح آنکالوجی کا اپنا ہے ٹھیک ہے سرچیکل والوں کا اپنا ہے یا لیبز کا حلادہ ہے ٹھیک ہے مختلف چیزیں ہیں تو ایک کوارڈینیشن کی بات ہوئی شاید جہاں پہ میں ہیلتھ کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن کیسے ہوگی اچھا پھر اس میں لازٹ میں آجاتا ہے نرسنگ جو ہمارا اپنا پروپیشن ہے وہ جو نرسنگ ہیں میں بیسٹ آنے ہیں یہ ہیں روز، گولز، روز، فنکشن، ٹھیک ہے؟ ہمارے نرسنگ میں ہمارے گولز کیا ہیں، ہمارے گولز کیا ہیں اور بیسٹ آنے ہیں اس پہ پاتھ دیتی ٹھیک ہے؟ تو یہ چار بنیادی کنسپٹ ہیں جو نرسنگ کے ہیں یہ نرسنگ تھیویز جو مختلف لوگوں نے دی ہیں یہ آخر میں آپ سیمن سمسٹر میں بھی جا گئی پڑھو گئی ہیں سیمن سمسٹر میں، ایٹھ سمسٹر میں بھی جا گئی پڑھو گئی ہیں نرسنگ تھیویز سیمن سوچیس ٹھیک ہے ایٹھ انگل نے ایک تھیویز جو تو فیشیلتیر باری اس کیواری نرسنگ پراؤزر ایٹھ پارچیز بی مینپلی مینپلیتر کی بھی جانسی انوارلمنٹ اساز پر گیا محضوبرکس سمجھایی؟ سر، انوارمنٹ چینج ہوگا تو باری مین چینج آئی جس کے اسسر میں مارگی پیدا سکتی شاہ بارش انوائرمنٹ چینج ہوگا تو باری میں چینج آئی جو باری کا جو ریپیرمنٹ کا پراسس ہے وہ انہانس ہوگا اسے اس کی میں آپ کو اگزامل دیکھوں شور شورو میں ہمارے ہاں شورو شورو میں بہت سارے پاکستان کے انکر تھی آپ کا قائدازم کا ناکر ہوں بہت نا سب ناکر ہاں آخری ایام میں کہا تھے کونس یہ جو بین ہے کونس جو بین ہے کونس پیار آپ کو ہی کوئی درہی توم ہی وہ زیارت کے مکام ہے زیارت کیوں کریے تھا انکو کیونکہ وہ انوائرمنٹل بڑا زبردست پر فضا مکام سمجھا گی؟ نعم سمجھا گی؟ انوارمنٹ پر فضاء ہونے کی باری سنکھ وہاں پہ لے گا کیونکہ وہاں کوئی علیتی، کوئی شور، کوئی اسی چیز، کوئی دنسپ نہیں ہے اس طرح تقریباً ہمارے جس جگہ میں کام کرتا ہوں جس حسپیٹر کیا تھا وہ حسپیٹر پہلے ٹی وی سنٹوریم ٹی وی سنٹوریم ٹی وی سنٹوریم ٹی وی سنٹوریم جو ٹی وی کی پیشنز کیلئے بنایا گیا ہو اور ماں پہ پرکھے ماں پہ رہ سکتے ہیں ٹی وی کی پیشنز وہ ایسی جگہ میں بنایا ہے وہاں جو بڑی فضاء لے گیا ہے وہ کیوں ایسی جگہ بنایا ہے؟ چوز کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ کو انوارمنٹ سے ٹنشن نہیں ہوگی انوارمنٹ میں آپ کو سودھ ایفیکٹ ہوگا انوارمنٹ کا ہیلپیں ایفیکٹ ہوگا تو آپ کی بارڈی جو ہے وہ جلدی ریپیار کریں گے ٹھیک ہے؟ تو یہ نائٹ اینگل نے یہی تھیو ریپیش کی کہ آپ اگر فیشن کا انوارمنٹ کو منپلیٹ کروگے تو اس کی ایلپ پہ ایفیکٹ پڑے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اچھا ہی ایفیکٹ پڑے برا بھی پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بیکلاس ڈناینینین ویٹی ٹو نارسنگ یز تھیپیٹک انٹرپرسنل پر اسے یہ اس نے میں بجیدی ہے کہ نارسنگ یا ہے تھرپی ہے صرف پھلکل ایٹرپرسنل ایک تھرپی ہے یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اپنی ایلتھ کو بہتر بنوا سکتا ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سائیکو ترپیز ہوتی ہیں کونسلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا لوگ جاتے ہیں یہ یوگا سنٹرز وغیرہ میں ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ترپیوٹیکس سنسمنٹ ہے پسنلل ہے کہ یہ بیٹوین دا ہیومن بینکز آپ موو کرتے ہو اور اپنی ہیلنگز کے لئے ہیں ٹھیک ہے ایبال اس کو میں دیکھنا کہ یہ بیبلہ کی آخر ہے کیا جزی ہے ہینڈرسن نائنٹین فیفٹی فائی تنیٹس آفنکارڈ ہینڈرسن فورٹین بیسٹ نیٹس اچھا اس نے کوئی اپنا چودہ نکار دی ہیں جس طرح قائدہ جب نے دیا تھا وہی چودہ نکارہ ہینڈرسن نے بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو بنیادی ضروریات کے ابڈلا نے نایٹین سيستیز ماں ابڈلا 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 اس نے ابڈالا اس باہین ٹھیک ہے تیری فوکس آن ڈیلیوری نرسنگ کیر فارہ پرسننی میتے فیزیکل، اموشنل، اندلیکشی، سوشیل اور سپیرچیل نیتے ہیں اچھا سیجا یہ کنسیپ آیا تھا نرسنگ ایز ہول نرسنگ ایز ہول مطلب نرسنگ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشن آپ کے پاس آیا جس کی سرجری ہوئی تھی تو آپ نے اس کی صرف ڈریسنگ تبھی ہوئی نرسنگ ایز ہول تو مطلب یہ ہے کہ ہیڈ ٹو ٹو آپ نے اس کو سیس کرنا ہے ہیڈ ٹو ٹو اس کے جنبی پرابیمز ہوں گے وہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہول پرسن ڈو میٹ فیزیکل، اموشنل، انٹلیکشیل، سوشل اور سپیرچیل نیڈز ساری نیڈز آپ میں رہا رہے ہیں ہرسپیٹل میں پیشن کوئی پیڈمیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ قبلہ اس سائٹ پہ ہے قرآن مجید وہاں رکھا ہو رہے ہیں بیل جہاں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی بندہ آپ اکیلے تانگ ہوتے ہوں تو آپ ٹی وی جہاں سے لگا سکتے ہیں یا آپ باہر آسکتے ہیں ہمارا سٹیشن جہاں پہ ہے اس ساری چیزیں اس کو بتاتے ہیں تاکہ وہ انوائرمنٹ کو اپنے گھر پر فیل کرے اور اس میں اس کو پریشانی نہ ہو تو یہ ایکچولی ہماری ایک مطلب یہ ہمارے اوپر لاغو ہے نرسنگ کے اوپر کہ وہ پیشن کا انہیں ایڈیا سے دھیان رکھتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اورلینڈو نے کیا کہای تھی نائنٹین سیس ٹو میں تو آئی ڈی اے اورلینڈو ایڈا اورلینڈو کلائنٹ اس اینڈویجول ویڈا نیڈ ویڈا نیڈ ڈیسٹریس انکریز ایڈکویسی اور انہینسز ڈیسٹریس کہ انسان اکثر خاص طور پر ایک تو فیزیکلی سے کونا ہوتا ہے اور ایک اموشنی سے کونا ہوتا ہے فیزیکلی تو انسان کے پروسسس خراب ہوتا ہے تو فیزیکلی سے کوئی ایہا رکہ بندہ انفیکشن ہو گیا اس پر لنگس خراب ہو گیا اس پر کنیل خراب ہو گیا تو یہ فیسیکلی سکھ ہو جانتا ہے یہ تو تو ایموشنلی سکھ ہو جانتا ہے خاص طور پر جب انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان ایموشنلی سکھ ہو جانتا ہے ایموشنلی اس پر سکھ ہو جانتا ہے تو یہ اولینڈو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کی یہ نیڈز پوری کرتے ہیں تو کیا ہوگا وہ ڈسٹریس کو ختم کرے گا ایموشنلی سکھ ہو جانتا ہے انکریزز ایڈوکیسی آر انہینسز ویل بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو ویل بھی ہیں گئے وہ آپ کی انکریز ہو جائے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آچھا جانسن صاحب نے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں کہا جی کہ ایموشنلی اس پر سکر روز سے سوک ہے کم چی گا اور پوٹنشل سٹریس کین افیق تھی ایبیلیٹی تھی ایڈاپٹ دہ گوز آب نرسنگ تو ریوز سٹریس سو دے کلائنٹ کین مووڈ مور ایزیلی تھی ریکووری کچھ سمجھ گئی ہے؟ کہتا ہے کہ ایک کلائنٹ جو ہے وہ کس طرح سے بیماری کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے چاہیے؟ اور پوٹنشل سٹریس کین افیق تھی ایبیلیٹی تھی ایڈاپٹ پوٹنشل اور ایکچول یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں پوٹنشل اور ایکچول پوٹنشل یہ ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر وہ صلاحیت ہو کسی چیز کو حاصل کرنے کی یعنی پوٹنشلی ثریٹ ہے یا پوٹنشلی سٹریس فول ہے یعنی آگے چال کر آپ کو سٹریس ہو سکتا ہے باڈی میں یہ کفید ایسی ہے کہ آگے چال کر آپ کوئی سٹریس ہو سکتا ہے اور ایکچولی یہ ہے کہ جو ہو جائے وہ ایکچولی ٹھیک ہے؟ اچھا ایک چیز جس میں بڑی ایمپورٹن جو اس میں خاص طور پر کہنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہ کسی بھی ایلنس کو ایڈاپٹ کرنا جو ہے وہ ایک تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیزیکل کوئی ثریٹ ہے نا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ کرونا جو ہے اس کا فیزیکل ثریٹ تو یہ ہے نا کہ کرونا وائرس خود ہے نا وہ وائرس ہے اب اس کا پوٹنشل یا ایکچول ایڈاپٹ کرنا کیسا ہے؟ اس میں آپ کی بڑی کتنی اس ایلنس کو کوک کر رہی ہے؟ آپ کی بڑی اس ایلنس کو کتنا اپنے اوپر سوال کر رہی ہے؟ اب جتنا آپ کا مائنڈ اس کو اپنے اوپر سوال کرے گا وہ اتنی آپ کو ایٹرنل ایفیکٹ کرے گی ٹھیک ہے؟ آپ جتنا اپنی ویل پاور کو سٹرانگ رکھیں گے اتنا جلدی آپ ہیل جلدی ہو جائیں گے بات میں اکسان لے رہے اوپر نہیں؟ نسال کے طور پر کسی کو بخار ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اس کو بخار ہوتا اس کو بخار ہوتا اس کو بخار ہوتا اتنا کو بخار ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی میں ٹھیک تھا وہ کہتا ہے کہ بخار ہوتا میں لیٹ رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ دوزن منٹی کو جائے گا وہ چار دن میں جائے گا ٹھیک، دوزن منٹی کو جائے گا لیکن وہ ٹائم جیزا ہے کیونکہ اس کی بل پاور صاحب نہیں ہے تو ایک چول میں ہیں ایک چول اگر آپ باقی قرار ہے، باقی ہی اس کو کہتا ہے آپ دیکھیں تو انسان کی بل پاور تو ہیں وہ انسان کو بیمار یا سیح لے آپ کتے ہیں سمجھے پاک؟ آپ یہاں سے سٹان ہوگئے، وہ بار یا آپ کی سٹان ہوگئے آپ کی حضی سٹان ہوگئے، آپ کی اپنے سٹان ہوگئے اور تاکر ہیں کہ بیمار ، بیمار۔ تو بیمار ہو جاتا ہے یہ بات عزتین ہے یہ بیمار میں سکتا ہے وہ باقرین میں ہو جاتا ہے مہم سمجھا جی؟ تم ایلا میری کا rapicle بریکن Watی Wade مسکر شکریہ 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 موسیقی